اسلام علیکم جیسا کہ غلابوں کا موسم چل رہا ہے تو میں نے سوچا تازہ غلابوں کا گلوکن بنا یہ میرا لون ہے گلوکن بنانے کے لیے ہم پہلے غلابوں کو توڑیں گے جیسا کہ تائف کے غلاب بہت مشہور مانے جاتے ہیں ان میں سے بہت ہی خوبصورت اور پیاری خوشبو آ رہی ہے یہ جتنے مجھے چاہیے میں نے اتنے غلاب دوڑ لی ہیں اچھی اور جو تازے والے تھے وہ والے میں نے غلاب توڑے ہیں میں نے غلاب توڑ لی ہیں میں ان کو کچن میں لے آئی ہوں اب میں ان کے پیٹلز کو الگ کروں گی اور اچھی طرح سے کلین کر لوں گی تاکہ کوئی انسیکس وغیرہ نہ اس میں رہ جائیں اور جو کوئی پیٹلز خراب ہیں تو میں ان کو الگ کر لوں گی میں نے پیٹلز الگ کر لی ہیں اب میں ان کو اچھی طرح سے واش کروں گی تاکہ اس میں کوئی در سٹور کوئی ایسی انسیکس وغیرہ نہ رہ جائیں یہ واش کر لیا ہے اب میں ان کو ٹین منٹس کے لئے ڈرائ ہونے کے لئے رکھوں گی تاکہ اچھی طرح سے ڈرائ ہو جائیں ان میں کوئی پانی ورہ نہ رہ جائیں جتنے ڈرائ ہوں بھی اتنے اچھے رہتے ہیں یہ اب اچھی طرح سے ڈرائ ہو چکی ہیں میرے پیٹلز اور اب میں ان کو چوپر میں ڈالوں گی ساتھ ہی میں اس کے شگر بھی اٹ کر دوں گی اور ہنی بھی موسیقی 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 کچھ لوگ زیادہ شگر پسند کرتے ہیں لیکن میں تھوڑی کم ہی شگر ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے روز کا فلیور زیادہ پسند ہے یوجلی تو ایکل کونٹیٹی ہوتی ہے جیسے کہ 500 گرام پیٹلز 500 گرام ہی شگر ان کو چوب کرنے کے بعد میں ایک ایر ٹائٹ گلاس جار میں ڈالوں گی یہ میں جار میں ڈال لیا ایر ٹائٹ جار میں ڈالتی ہے میں اس کو جن سے ہے سن لائٹ میں رکھوں گی اٹلیسٹ فائیو ڈیس کے لیے یہ ریسپی میں نے اپنی ممہ سے سیکھی تھی تو میں اس طرح سے بناتی ہوں یہ فائیو ڈیس کے بعد جن سے ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے جتنے دیس بھڑتے جائیں گے اور زیادہ مزید اچھا ہوتا جائے گا ان کے شگر ہانی اس کے اندر اچھے سے ایبزرب ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ زیادہ ڈیویلپ ہوتا جائے گا آپ بھی ضرور پرائے کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کے بہت فائدے بھی ہیں اور تازہ غلابوں کی تو کیا یہ بات امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کائنلی لائک سبسکرائب اور شیئر اللہ حافظ اسلام علیکم آج میں اپنی ایک اور سبسکرائبر کے ریکویسٹ پہ نہاری بنا رہی ہوں چلیں شروع کرتے ہیں یہ جو مثالیں ہیں میں ان کو پہلے جن سا ہے اس میں گرینڈر میں ڈال کے پیس لوں گی یہ بلیک پیپر اور میں نے کارڈیوم پہلے ڈال دیا ہے سونف کیومن یہ سب میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے اور باقی آپ میرے میں ٹو دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے پکچر اپلوڈ کی ہے ان سب کو ڈال کے میں اچھا سا بہت زیادہ باریک بھی نہیں کرنا بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا ایوری جاپ رکھ لیں جی ہو گئے اب اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ لیں ٹھیکن کی پرپریشن کرتے ہیں نہاری میں ہمیشہ جن سا آئل زیادہ جاتا ہے اس لئے میں ون کپ آئل یوز کر رہی ہوں ہمیں جنجر گاللک کا پیس ڈالوں گی ون ٹیبل سپون جنجر اور ون ٹیبل سپون گالل جیسے تھوڑا سا ساٹے ہو جائے میں اس میں چیکن ایڈ کر رہی ہوں 500 گرام میرا چیکن ہے اس کا تپ تک ساٹے کریں جب تک یہ لائٹ گولڈن ہو جائے میں اس میں ون ٹیبل سپون گالل مکس کریں جنجر ایڈ کروں گی میں اس میں ون بے ون جن سے مصالے ایٹ کروں گی پہلے یہ چلی ڈال رہے ہیں ہم لوگ کرینڈر پاورڈر یہ کشمیری میرس ڈال لیا میں نے یہ کلر بہت اچھا دیتی ہے اس لئے میں ہمیشہ جیلے بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ جنسہ ہے ڈرائی جنجر پاورڈر ڈال لیا میں نے ٹیمریک یہ چیکن کیوب ڈالی اور سال اگر آپ زیادہ سپائس اپسنٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے اور زیادہ چلی ڈال سکتے ہیں آدھر وائز اتنی پرفیکٹ رہتی ہے جنسہ ہم نے مسالہ بنا کر رکھا تھا یہ آپ وہ ڈال دیں گے ہم اس میں اچھی طرح سے مکس کریں اس میں میں تین کلاس پانی ڈال رہی ہوں اس کی گریوی ٹھیک بہت اچھی لگتی ہے اس لئے جنسہ ہے زیادہ گریوی ہوتی ہے اور ٹھیک ہوتی ہے تو اچھی لگتی ہے یہ میں نے پانی ڈال دیا اس کے اندر موسیقی جب ہم اس کو ایٹلیس 15 منٹس یہ 10 منٹس کے لئے رکھیں گے جی کن جتنا زیادہ فینڈر ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں ابھی ہوگیا ہے اس کے اوپری جنسی تری آگی اس کو سائٹ پہ لیں گے ادروائز جب ہم آٹ آس میں ملاتے ہیں تو اس کے اندر مکس ہوگے پتہ نہیں چلتی موسیقی میں ایک باول میں نکال کر اس کو پہلے سائٹ پہ رکھ لوں گے موسیقی 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 اگر آپ کو زیادہ ٹھیک چاہیے تو آپ اور بھی آٹائٹ کر سکتے ہیں سرون کر لیتے ہیں یہ نان کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے تندوری روٹی کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے آپ جو میری ریسپی سٹرائک کریں مجھے اس کی پکچر میں سے تاکہ میں اپنے انسٹاگرام پر اپلوڈ کر سکوں آپ کی جنسی ہیں بنائی بھی میری ریسپیس جنسی ہیں آپ نے جو بنائی ہیں میں ان کو بھی شیئر کروں اور آپ تو دیکھیں ایک بٹر چکن میری سبسکرائبر نے ٹرائی کی تھی میں اس کے بھی پکچر در ڈالوں گی آپ ضرور دیکھیں مجھے فالو کریں اللہ حافظ اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبدس سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ گلیزی بلیزی ونگز کی ریسپی ہے یہ ایسا آپ سٹارٹر یوز کر سکتے ہیں ایسا سنیک بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور اس کا بہت الگ سا آثنٹک سا ٹیسٹ آتا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے 400 گرام ونگز لیئے ان کو میں نے ٹو ٹو پیسز میں کر لیا سالٹ میں نےڈ کی ہے ریڈ فیلی، ٹرمریک، وینگر، بار بیگو سوس بہت ہی کوئک بن جاتے ہیں بہت جلدی بن جاتے ہیں اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور میرے ساتھ شیئر کریں جو آپ میری ریسپی جنسی ہیں شیئر کریں گے یہ میں آتا کہ آپ کی بھی پیکچرز اپلوڈ کر سکو اونین گارلک پاورڈر اس میں ضرور ڈالیں یہ بھی بہت اچھا کیک دیتا ہے اس کو ونگز کو اچھی طرح سے مکس کر کے میرینیٹ کرنا ہے ہم نے اسے یہ دیکھیں مکس ہو گئے ہمیں اس کو ریفریجیٹر میں لکھ دوں گے اس کی ساس اس کا بیٹر پہلے بنائیں گے اس کی ساس اس کا بیٹر پہلے بنائیں گے یہ دیکھ لیا فلور ویڈ کم کون فلور آپ اس پیٹر کو بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیٹر ایک دفعہ بھنا کے رکھ لیں بعد میں آپ اس کو اور بعد میں آپ عام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک ایٹ ایٹ جار میں ڈال کے لکھ سکتے ہیں باکس میں ڈال کے لکھ لیں ڈائک پپر میں نے ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ لیڈی ہے موسیق ایڈیم ہیٹ پہ فرائی کرنا ہے نہ بہت زیادہ ہائی ہو نہ بہت زیادہ لوگ ہو اور جب آپ ان کو آئل میں ایڈ کریں گے تو ان کو آپ نے 2-3 منٹس کے لئے بلکل نہیں ہلانا 2-3 منٹس ایک سیٹ پہ ہو جائیں پھر آپ نے اس کی سیٹ چینج کرنا ہے اور 2-3 منٹس دوسرے سیٹ پہ دینا ہے موسیق اب اس کی سوس ریڈی کر لیتے ہیں جیسا کہ ان کا نام ہے گلیزی بلیزی ونگز تو اس کے لئے گلیز ہم ریڈی کریں گے جو سوس ہے بٹر ایٹ کر رہی ہوں میں اس میں بٹر جیسے ملٹ ہو جائے ہم اس میں وینگر ایٹ کریں گے موسیق یہ میں نے گالک ڈالا ہے شرڈڈ زیادہ اچھا رہتا ہے اس لئے میں ہمیشہ شرڈڈ ڈیوز کرتی ہوں آنین پاورڈر گالک پاورڈر پپریکا اس کو چیتے سے مکس کر لیں سکے لمس میں اس میں بن جائے ہم اس میں ہنی ایڈ کر رہی ہوں ہم اس میں ہنی ایڈ کر رہی ہوں ہنی اس میں بہت ہی سویٹ سے فلیور لے کر آتی ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے ہم اس میں ہوت سوس ایڈ کر رہی ہوں ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں جی ریڈی ہوگی ہے ابھی میں جن سے ہوت سوس کو ورم جب ہوگی میں اس کو اس پہ ڈال دوں گی لنکس کے پر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کا ارومہ بہت اچھا آ رہا ہے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ سوس اچھی طرح سے ونکس پہ لگ جائے اب میں اس پہ سپرنگ آنین ایڈ کیا ہے اور یہ ریڈی ہے سرونگ کر لیتے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں میری ریسپیس کو وڈ کرتے ہیں فیس بک پہ مجھے فالو کریں انسٹیگرام پہ مجھے فالو کریں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میری جن سے ریسپیس دیکھتے ہیں جن سے لائکس دیتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 اسلام علیکم آج میں اپنی پیاری سی سبسکرائبر کی ریکویسٹ پر منصف بنا رہی ہوں اس کا اوریجن اردن ہے یعنی جورڈن تو میں اس کی بہت سیمپل اور آسان ریسیپی بتا رہی ہوں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ انگریڈنٹس میں نے یہاں پر لے لیے یہ آپ یہاں پر یہاں سے چیک کر لیں میں نے اس کو ککر کو بہت اچھا سا ہیٹ کیا تھا اس لئے اس کے بعد میں اس میں آل ایڈ کر رہی ہوں آل جیسے ہیٹ ہو جائے گا میں اس میں میٹ ایڈ کر رہی ہوں میٹ آپ کوئی سا بھی ایسے لیں جس میں بون بھی ہو اور فیٹ اور میٹ بھی ہو آپ چاہے تو بونلس بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ بون والا زیادہ بہتر رہتا ہے اس لئے یہوالا یوز کرنا ہے اس کو ڈال کے ہم نے سوٹے کرنا ہے میٹ کو ایڈ کر کے اس کو سوٹے کرنا ہے چت تک کہ یہ تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو جائے جسے میں کر رہی ہوں آپ بھی ایسے کرنے یہ پریشیر کوکر میں جب بھنائیں گے تو زیادہ اچھا بنے گا ادر وائز آپ ایسے بنائے سکتے لیکن ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا اس میں میں کڑی پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں بہت بیسک سی اس میں سپائسیز جاتے ہیں اور یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کریں میں اس میں بلیک پیپر ایڈ کیے کلووز ایڈ کیے ہیں سینمن سٹیک اور کارڈیم ایڈ کیے ہیں اور زیرا یہ آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں کڑی پتہ اور ایسے بھی ڈرائیڈ بھی ڈال سکتے ہیں ڈرائیڈ بھی بہتر رہتا ہے اس کو چیزا سے سٹر کر لیں تھوڑا سا اس میں مسالے سوٹے ہو جائیں گے اور اس میں ایسے ہی پورا ڈالنے آپ چاہے ہیں تو سلائس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں پر اس طرح ایزی رہتے ہیں کیونکہ ہم نے بعد میں براث کو جنسا ہے سٹرین کرنا ہے اور اس میں جنسے بہنے 2.5 کلاسز وٹر کے ڈالیں اگر آپ چاہے ہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ میٹ پیٹ پینٹ کرتا ہے کہ جیسا آپ کا میٹ ہے اگر ایزی جلدی ٹینٹو ہونے والا تو آپ کم یوز کریں ہمیں سٹاک کیا جنسے براث ہے بعد میں یوز بھی کرنا ہے اس لئے تھوڑا زیادہ ہی بنائیں سارے کچھ اس میں میں نے مکس کر دیا ہے وارٹر بھی ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو کور کر کے جنسا ہے 40 منٹس کے لئے بناوں گی اگر میٹ ٹینڈر نہیں ہوا تو اس کو میں 10 منٹس اور دوں گی اس میں ایک سپیسیفک سوس جلتا ہے جس کا نام جمید ہوتا ہے جو کہ جورڈن میں تو بہت ایزی مل جاتا ہے یہاں بھی ایزی نہیں ملتا اس لئے میں اس کی بھی ریسیپی آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح سے بہت مزیدار بنتا ہے تو آپ اس طرح سے بنا لیں یہ ایزی ہوئیتا ہے جمید بیسیکلی جنسا ہے ڈرائی یوگرٹ ہوتا ہے جو بالز شیپ میں بنتا ہے جو آپ کو ڈی ہائیڈریٹ ہوا وہاں ملتا ہے اس کو آپ بعد میں جنسا ہے ڈیلیوٹ کر کے اس کا یہ سوس بناتے ہیں اس طرح اس طرح سے بھی آپ بنائیں گے تو بہت مزیدار بنے گا آپ اس کو پلیز اس طرح سے بنا لیں اس لئے پڑی نہ ہونا کہ جمید ملنی رہا تو ابھی ہم کیسے بنائیں گے اس میں میں نے لیبنر ڈالا ہے لیبن جو بٹر ملک یعنی لسی ڈالی ہے یوگرٹ ڈالا ہے اور اس سب کو میں ڈال کے بلینڈ کر رہی ہوں بہت ایزی ہے اس کے ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس میں ٹینگی جو فلیور ہے وہ اس سے بہت اچھی طرح سے ڈیویلپ ہو جاتا ہے کارن فرنس میں آپ نے 1 ڈیبل سپونن ڈالنا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا اور سولٹ جنسا ہے اگر آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈالیں کم ڈالیں یا زیادہ ڈالیں اور اس میں گھی بھی مسٹ ڈالتا ہے گھی کا اروما بہت اچھا آتا ہے اس لئے گھی اس میں اٹ کریں بس یہ جمید جنسا ہے ریڈی ہو گیا میں نے اس کو سب انگریڈر کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب یہ پورٹ میں نے اچھی طرح سے گرم کیا ہوا تھا اس کے اندر میں جنسا یہ جمید جو میں نے سوس بنایا ہے اس کو میں اٹ کر رہی ہوں اس کو میں تب تک بول کروں گے جب یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے گا اور اس میں 1 کلاس میں نے واتر ڈالا ہے کیونکہ میں نے اس کو بول کر کے اچھی طرح سے کوک کرنا ہے یہ یہاں پہ میٹ ٹینڈر ہو گیا ہے میٹ کو میں باہر نکال کے سائٹ پہ رکھ لوں گے اور بروت کو سٹینڈ کر لوں گے یہ دیکھیں جمید یہاں پہ تھک ہو گیا ہے میں آپ کو اس کی دکھا دیتی ہوں تھکنیس جی اتنا تھک کرنا ہے بس اس سے زیادہ زیادہ تھک نہیں کرنا اب اس میں مٹرن بروت جونسا میں نے سٹینڈ کیا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا ون کپ ہی ایڈ ہوگا ایناف ہے آپ چاہے تو زیادہ بھی بنا سکتے لیکن ریسیپی کے ایکارڈنگ بس اتنا ایناف رہتا ہے اب اس میں میں جنسا میٹ ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اس کے اندر بھی اس کا ایرومہ سارے ٹیسٹ فلیور جنسا ہے اس میں اپزرور بوجی اچھی طرح سے اس کو میں نے 5 to 8 منٹس جنسا ہے بوائل کیا تھا اس میں ایرومہ اور فلیور آ گیا اب رائز بنا لیتے ہیں اس کے لئے میں نے گھی ایڈ کیا یہاں پہ اور اس کے اندر میں ایلمنٹس پہلے روست کروں گی تاکہ ایلمنٹس کا جنسا فلیور آپ پائنٹس پہ ڈال سکتے ہیں وہ آپشنل ہیں تاکہ اس کا فلیور جنسا ہے ہر چیز کا فلیور سٹیپس کا جنسا ہے وہ اس میں ایڈ ہونا چاہیے اس لئے میں نے اس میں ہی گھی ڈال کے ان کو فرائی کر لیا اور نکال لیا اب اسی میں میں رائز بناوں گی یہ رائز کی انگریڈینٹس ہے بہت سیمپل اور ایزی سے انگریڈینٹس ہے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اب اسی گھی میں میں نے جنسے رائز جنسے سوپ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ رائز ہو گئے اب ان کو ڈالا ہے ان کو تھوڑا سا سٹر کروں گی یہ تاکہ ان پہ شائن آجے اور ٹرمیرک بہت کم سی ڈالنی آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بہت کم سی لائٹ سا کلور بہت اچھا لگتا ادروائز بہت زیادہ یلو ہو جاتا ہے یہی وہی بروہ تھا جو میں نے سٹرینٹ کر کے رکھی تھی وہ اس میں اٹ کریں گے سیم ریزن ہے کہ اس میں بھی اس کا جنسے فلیور ایڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں ریڈی ہو گئے ہیں اس میں سے بہت اچھی سٹیم اور خوشبو آ رہی ہے بس اس طرح کیا ہم نے کرنے اجپشین رائز اس کے لئے ویسے پرفیکٹ رہتے ہیں لیکن آپ باسمتی رائز بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑیانی کے طرح بیسک نہیں ہے اس کے لئے بڑا چاول چاہیے سرونگ کر لیتے ہیں اس کے لئے ساج بریڈ یہ ہومیٹ ساج بریڈ ہے تو اگر اس کی رسپی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں میں آپ دے دوں گے اگر آپ رومالی روٹی اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں اور جو میڈل نیسٹ میں رہتے ہیں وہ ایزلی جنسی اس کے لئے ساج بریڈ یوز کر سکتے ہیں یہ اب جنسا میں نے اس کا سوس بنایا تھا جمید وہ میں نے ساج بریڈ کے اوپر سپریڈ کی اچھی طرح سے اب اس کے اوپر میں رائس ڈال رہی ہوں یہ اس کی لئیرز بنا رہی ہوں بہت اچھا اوثنٹک سا اس کا ٹیسٹ آتا ہے سلیک کی طرح کا اس کا ٹیسٹ لگتا ہے اور تھوڑا سا کڑی چاول کی طرح بھی لگتا ہے لیکن اگر آپ نے سلیک کی میری ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کے لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گے آپ وہ بھی ضرور جا کے دیکھیں وہ بھی بہت اچھے مزیدار بہت ہیلڈی اور اچھی ڈیش ہے یہ بہت زیادہ اس میں سپائسیز وارہ تو نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ پھر بھی بہت تیسٹی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائی کریں مست ٹرائی ریسیپی ہے اور مجھے فیس بک پہ انسٹرگرام پہ فالو کر لیں میری جن سی ویڈیوز ہیں اگر آپ کو پسند آئے ان کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر بھی کر دیا کریں اور بہت بہت شکریہ میری ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ سب کا سپورٹ کے بہت بہت شکریہ آپ سب اپنا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے اپنا خیال رکھیں مجھے اپنا خیال رکھیں مجھے اپنا خیال رکھیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جو آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں پیار دیتے ہیں کمنٹس دیتے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آپ کے کمنٹس پڑھنا اور ان کو آنسل کرنا تو ساتھی میں نے یہ جن سی پرپریشن سٹارٹ کر دی ہے ریڈ ویلوٹ کیک کی تو مجھے تین زیادہ خوشی تھی کہ میں نے کہا کہ میں اپنا کیک خود بناوں گی اور اس کے لئے میں نے جن سا ہے ریڈ ویلوٹ کیک بنا رہی ہوں اور اس میں میں نے فلور ایڈ کر دیا ہے کوکوہ پاورٹ ڈالا ہے آپ انگریڈنٹس جن سے میں نے پہلے پکچر میں دیا آپ وہاں سے دیکھ لیں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی میں ایڈ کر دوں گی انگریڈنٹ لسٹ تو آپ وہاں سے بھی ایزلی دیکھ سکتے ہیں ہاں میں نے اس میں سائے چیزیں ڈال دی میں اس کے اندر بولا میتھرڈ نہیں ایڈ کر رہی ہوں کہ پہلے ایڈ شوگر کو شوگر کو ویسک کریں اور پھر کریں کیونکہ اسے بہت زیادہ لیندھی ہو جاتا ہے پروسیجر اور پھر انسان تھک بھی جاتا ہے اور میں یہ کوئی کلی بھنایا اس لئے میں نے سب کچھ ایک کٹھا ایڈ کر دیا اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا میں نے سارے ڈرائے انگریڈنٹس کو اب میں اس کے اندر لیکوڈ انگریڈنٹسوں سے ایڈ کروں گی اب میں نے اس میں ملک ایڈ کیا ہے اور پھر اس میں آئل ایڈ کر دی ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی والا میتھڈ کریں اسے اینو بہت اچھا بنتا ہے لیکن آپ اس طرح سے بھی ٹرائے کر کے دیکھیں بہت ہی اچھا بنے گا تو اور آپ کا کام بھی تھوڑا کام ہو جائے گا اس کے اندر میں نے ہوت وارٹر ایڈ کیا وارم وارٹر نہیں اس میں مست ہے کہ آپ ہوت وارٹر ایڈ کریں اور ایڈ آپ دیکھ لیں سپریٹلی کر کے ڈال لیں مجھے پتا تھا کہ میرے ایڈ ٹھیک ہے اس لئے میں نے اس میں ڈائریکٹی ایڈ کر دی ہیں ادر وائز آپ سپریٹ ان کو بال میں نکال کے پھر ایڈ کریں اور میں اب اس کے اندر جنسہ اس کوچی طرح سے مکس کر رہی ہوں کلر میں جنسہ سب سے لاسٹ پر ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو اس کے اندر جنسہ ہے ای پریفر کہ آپ اس میں جل کلر یوز کریں میرے پاس مجھے نہیں مل رہا تھا اس لئے میں نے جنسہ اس میں لیکوڈ کلر ایڈ کیا ہے ادر وائز جل کلر جنسہ سب سے بیسٹ رہتا ہے اگر مجھے بھی ایویلیبل ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی بوئی والا یوز کرتی میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو اس لئے میں نے جنسہ لیکوڈ کلر یوز کیا ہے کیونکہ بیک ہونے کے بعد اتنا زیادہ ریڈ نہیں رہتا جتنا یہ ریڈ دیکھ رہا ہے جیل کلر اگر آپ یوز کریں گے وہ تھوڑا یوز ہوتا ہے اور اس میں ریڈ کلر جنسہ بیک ہونے کے بعد بھی جنسہ رہتا ہے جاتا نہیں ہے اور مجھے کوکو تھوڑا سا زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں نے اس لئے ون پوئنٹ اس لئے میں نے تھوڑا زیادہ ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو ون ٹیبل سپون بھی کر سکتی ہیں ون پوئنٹ فائیو بھی کر سکتی ہیں اس کو جنسہ ایسے یوز کیا ہے اب میں اس کو بیک ہونے کے لئے رکھ لیوں آپ میک شور کہ جنسہ آپ کے کیسا ٹمپریچر ہے آپ اس کے کارڈنگ رکھنا ہے میرا جنسہ الیکٹوئی کوون ہے تو اس لئے میں نے اس کو جنسہ فیفٹی مینٹس ویسے کیا تھا اور باقی برویل پر ٹین مینٹس میں نے اس کو کیا تھا اب میں اس کی فروسٹنگ ریڈی کروں اس کے لئے پہلے میں نے جیلیٹن لیا ہے کلیر جیلیٹن پلیز کارڈوالا کوئی جیلیٹن نہیں یوز کرنا کلیر اگر اویلیبل ہو تو آپ وہی یوز کریں آج کل تو بہت ایزلی مل جاتا ہے ادروائز آپ اسے بلکل سکپ کر سکتے ہیں لیکن اسے فروسٹنگ اچھی رہتی ہے اس لئے جیلیٹن یوز کرنے سے آپ اس کو چار پانچ گھنٹے تک آپ کے کیک کے اوپر جنسی آپ نے ڈیزائننگ کی ہوتی ہے بلکل خراب نہیں ہوتی ہے اس لئے یہ ایک ٹرک ہے تو یہ اچھی رہتی ہے اس لئے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ فروسٹنگ آپ کی خراب نہیں ہوگی میں نے اپنے بال کو پہلے جنسا ہے 50 منٹ فریزر میں رکھا تھا وہ بہت زیادہ چل ہو گیا اور کریم کو بھی میں نے اس کے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا تو دونوں چیزیں میری جنسی ہیں بہت زیادہ چلنے اس لئے میں اب اس کو کر لیوں کیونکہ اس طرح سے کریم بہت اچھا بنتا ہے ادروائز ہمارا کیچن گرم ہوتا ہے اور جیسے جنسی سے اوون چل رہا ہوتا ہے تو زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اور فروسٹنگ جنسی آپ کی ملٹ ہونا چل رہتی ہے سیٹ نہیں ہوتی اس میں میں نے 2 کپس جنسی کریم کے ایڈ کی اور اس کو میں اچھی طرح سے بیٹ کر لی ہوں ہائی سپیڈ پر میں ریڈ ویلوٹ کیک کی جنسی ہے یہ فروسٹنگ بنا رہی ہوں اس لئے میں اس کے اندر جنسی کریم چیز اور چوکلیٹ ایڈ کیا لیکن اگر آپ کو خالی چاہیے یہ دونوں چیز نہیں کریم چیز فروسٹنگ نہیں چاہیے تو یہ کریم کو بیٹ کرنا ہے آپ نے اور اس کے اندر یہ کریم چیز جنسی میں ڈال رہی ہوں آپ سکپ کر دیں اگر آپ کو ریڈ ویلوٹ کیک نہیں بنا رہی ہے اور کریم چیز آپ کو جنسی فروسٹنگ نہیں چاہیے اور ساری جنسی ہے باقی کی فروسٹنگ بلکل ایسی ہی ہوگی لیکن مجھے جنسی ہے کریم چیز فروسٹنگ چاہی تھی اس لئے میں اس میں 100 گرام جنسی ہے کریم چیز ایڈ کی ہے آپ کو اسی بھی جنسی آپ کو سندر وہ ڈال سکتے ہیں لیکن ریکوٹر چیز اس میں نہیں ایڈ کرنی اور میں اس میں ونیلا پاوڈر ایڈ کر دی ہوں آپ لیکوڈ ونیلا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اس لئے ایڈ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ مجھے اور بڑھنے میں مدد ملے مجھے جنسی ہے میرے انسٹرگرام پر فالو کریں اور فیس بک پر فالو کریں آپ کو جو کوئی فیڈبیک ہوگا مجھے دیں میں نے اس میں وائٹ چوکلیٹ چپس ایڈ کی ہیں اس کو میں نے صرف 30 سیکنڈ جنسی ہے میکریف کیا تھا زیادہ نہیں کرنا ادروائز یہ اوورککڈ ہو جائے گی اور خراب ہو جائے گی تو میں آپ کو پھر سے ریمائنڈ کرا دیتی کیونکہ اگر آپ فروسٹنگ ویسے ہی بنا رہی ہیں تو اس میں یہ وائٹ چوکلیٹ چپ اور کریم چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی سب یہی چیزیں ایڈ کرنی ہے اور یہ وہی ملٹی فروسٹنگ ہے یہ آپ کسی بھی کیک کے اوپر یوز کر سکتے ہیں آپ نے فروٹ کیک پر یوز کر سکتے ہیں پائن ایپل کیک پر یوز کر سکتے ہیں بس اس میں فرق کتنا ہے کہ میں کریم چیز والا بنایا ہے اس لئے میں اس میں کریم چیز اور وہ ایڈ کیا ہے وائٹ چوکلیٹ چپ اوہر وائز آپ اس میں کریم شگر اور جیلیٹین ہے وہ ڈالیں گے میں کب جیلیٹین ایڈ کروں گی وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں تو جی میں یہ کہہی تھی کہ آپ مجھے فیس بک پر اپنا فیڈ بیک دیں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹس پڑھنے کا مجھے بہت مزہ آتا ہے آپ کا جس طرح سے آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں لف کرتے ہیں مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور آج اس لیے وجہ سے میں ون کے سبسکرائبر پہ پہنچی ہوں اور میں بہت زیادہ خوش ہوں اللہ تعالیٰ کا بھی بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں اور آپ سب کا میں ایک دفعہ پھر سے بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں تینکیو سو مچ آپ لوگوں نے مجھے اس مقام تک پہنچنے میں اتنی مدد دی یہ فروسٹنگ کے اندر اب جنسی میری ہے میں اس میں جیلیٹین ایڈ کر رہی ہوں اس پوائنٹ پہ میں نے ٹین منٹ سے اس کو فریج میں اگین رکھا تھا سیٹ ہوئی تو اب میں پھر اس میں ایڈ کر رہی ہوں سٹارٹنگ میں نہیں ڈالنا سٹارٹنگ میں ڈالنے سے یہ خراب ہو جائے گی میں آپ کو پھر سے ایک دفعہ اس کی ریسپی بتاتی ہوں کہ ٹو کپس میں نے اس میں جنسی کریم ایڈ کی تھی اچھی طرح سے میں نے ہائی سپیڈ پر اس کو بیٹ کیا اور پھر اس کے اندر آپ شوگر ایڈ کریں پھر بیٹ کریں اور آخر پہ جیلیٹین ڈال کے اس کو آپ فریج میں رکھ دیں فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے فائیو منٹ فریج میں رکھیں اگر زیادہ تمپریچر آپ لوگ کا ہائی ہے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اور اگر کریم چیز کے لیے تو اس میں وائٹ چوکلٹ چپ اور کریم چیز میں نے ایڈ کی ہے اب میں نے اس کو دوبارہ سے ٹین منٹ کے لیے ہائی پہ سپیڈ پہ بیٹ کیا تھا یہ دیکھیں بلکل ہو گئی ہے اور ابھی یہ فریج میں فریج میں رکھوں گی اس کے بعد ریفریجیٹر میں رکھ دوں گی یہ کیک میرا یہاں پہ بیک ہو گیا کیونکہ میں نے بروائل پہ لگایا تھا تو یہ تھوڑا سو پر سے اس کے جن سا ہے برن کا مارک آرہا ہے ادر ویس یہ ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو نوٹ بیک دیل اس دنہ آگیا نو پرابمی میں اس کو اچھی طرح سے کٹنگ کری اگر آپ کے پاس کٹن ہے تو وہ بہت زیادہ ایزی ہے نایف سے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو بیکنگ سے زیادہ شوک ہے تو آپ اپنے ٹولز جن سے ہیں وہ بلے بھی لے سکتے ہیں میں نے کٹنگ کر کے کلنگ فلم میں ریپ کر کے فریج میں رکھ دیا تھا جب پہ 50 منٹس ہو گئی اچھی طرح سے کولڈان ہو گیا تو میں اس کو نکالا درواز گرم گرم پہ ہم یوز کریں گے تو یہ جن سے ہم لوگ کی فروسٹنگ بلکل ملٹ ہو جائے گی تھوڑی سی فروسٹنگ میں نے نیچے لگایا ہے تاکہ کیک اس پہ سیٹ رہے آپ چاہیں تو اس کو آپ کے پاس اگر ٹرننگ ٹیبل نہیں ہے تو آپ اس کو نیچے باول اور بھڑا پلیٹ رکھ کے بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس سارے انگریڈنٹس ہوں میں نے اس میں شوگر سیرپ ڈالا تھا اگر آپ چاہیں تو کوئی فروٹ کا بھی جن سے کینز میں آتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کلیئر جن سے کیا ہے اگر آپ کو کلیئر جن سے کی ٹرننٹس ہوں اس کے ساتھ میں نے مکس کر کے اس کے اوپر پنج میں جن سے میں نے برشنگ کر دیا اب میں فروسٹنگ اس پر لگاتی چاہ رہی ہوں اور سیٹ کرتی چاہ رہی ہوں دیکھیں فروسٹنگ اب کتنی اچھی سیٹ ہوگئی ہے اگر آپ جنگ کو اس کے بھی کر دیں گے تب بھی یہ صحیح رہ گی لیکن ہائی ٹیمپریچر پلیسز کے لئے پاکستان میں اور اس طرح یہ زیادہ بہتر رہتی ہے اس لئے میں نے آپ کے ساتھ یہ جنسی شیئر کی ہے جیلیٹین والی اگر آپ کو کلیر جیلیٹین نہیں ملتا تو پلیز آپ کلر والا جیلیٹین نہیں یوز کر دینا اس سے سارا خراب ہو جائے گا اب میں اس کے اوپر سیکنڈ لیئر لگا رہی ہوں بہت زیادہ لیئر والا مجھے کیک نہیں چاہیے تھے اس لئے میں نے صرف ٹو لیئرز والا بنایا ہے ادروائز کیک بہت زیادہ ہیوی ہو جائے تو پھر کھایا نہیں جاتا اس کے بعد پھر اگین میں شگر سیرپ جنسا ہے برش کر رہی ہوں اور پھر سے فروسٹنگ لگاؤں گی میں فروسٹنگ کو لگاتی جارہی اور اس کو سیٹ کرتے جارہی اگر آپ کا ٹمپریچر بہت زیادہ کچن میں ہائی ہے تو آپ ایسا کر لیں یا آپ کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے تو آپ اس کو جنسا ہے 5 منٹ فریج میں رکھ کے پھر دوبارہ نکالی یہ میں نے 10 منٹ فریج میں رکھ کے جب یہ سیٹ ہو گیا اس کے بعد سیکنڈ لیئر میں اپ کر رہی ہوں اور اس کے جنسے میں ایجز اور اچھی طرح سے کور کرتی چاہ رہی ہوں جہاں پر سپیس رہ گیا ہوگا ادھر میں جنسا ہوں دوبارہ سے اس کو کور کر دوں گی تو یہ دیکھیں میں جنسے عام نائف سے ہی اس کو سیٹ کر رہی ہوں میرے پاس کوئی سپیشل ٹولز نہیں ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں کتنا اچھا سیٹ ہوتا جا رہا ہے تو اس لئے آپ اس چیز سے پریشان نہ واہ کریں کہ آپ کے پاس پروپر ٹولز نہیں ہیں تو آپ کیسے کیگ بنائیں گی کیا ہوگا یہ بہت سیمپل سا ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ کیسے سیٹ ہو گئی آہستہ سیٹ ہوتا جائے گا باز آپ ریفریجیٹر میں رکھیں اس کو تھنڈا رکھیں اور آپ کا کچھن کا ٹمپریچر جنسا ہے نورمل ہونا چاہیے یہ مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا سیمپل یہی سیلوشن ہے کہ آپ اس کو فریج میں رکھیں اور پھر نکالیں تھوڑی سی دیر لے گا لیکن یہ بہت اچھا سیٹ ہو جائے گا میں نے اس کو پھر سے فائیو منٹ فریج میں رکھ کے دوبارہ نکالا ہے اور اب میں اس کو سیٹ کرتے جارہی بہت آرام سے سیٹ ہوتا جارہا ہے اور جو کہ ہم نے جیلیٹن فروسٹنگ میں ڈالی تھی اس کی وجہ سے یہ اور زیادہ آپ کو حلپ کرے گا اور یہ خراب بلکل نہیں ہوگا ملٹ بلکل نہیں ہوگی آپ کی فروسٹنگ اب میں اس کے اوپر میڈر گلیز بنا کے ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو کسی طرح بھی اس کو ڈیکوریشن کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ اچھا لگ رہا تھا کہ میں نے تھیم ریڈن وائٹ چوز کیا گیا تو میں نے کہا کہ میں اس کے ریڈ گلیزنگ ہی اوپر دوں گی اگین میں نے جیلیٹن کو جن سا مکس کر کے رکھ لیا جیلیٹن کو ڈائریکٹ نہیں ڈالنا ہاتھ وارٹر کے ساتھ مکس کر کے رکھنا ہے جب بلوم ہو جائے گی پھر اس کو یوز کرنا ہے بہت زیادہ سمپل انگریڈنٹس ہیں بہت زیادہ مشکل نہیں ہیں ایزلی اویلیبل ہیں کسی بیکری سے بھی آپ کو سارے انگریڈنٹس مل سکتے ہیں آسانی سے ادر وائز آپ اپنی بھی اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں بلکہ جو آپ کچھ ٹرائی وارہ کریں مجھے کر کے بتائیں کہ آپ نے اس میں یہ چینجنگ کر کے اس دزر ٹرائی کیا تھا پکچرز شیئر کریں انسٹرگرام پہ فیس بک پہ میں انشاءاللہ آپ لوگ کی بھی شیئر کروں گی جو جو آپ میرا ٹرائی کریں گے تو اس لئے اگر مجھے سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اچھے چیزیں کمنٹس کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میری ریسے پیس دیکھ رہے ہیں اور موٹیویشن ملے تاکہ میں اور اچھے چی ویڈیوز ڈالوں آپ کے لئے اس طرح سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور مجھے ہلپ ملتی ہے کہ میں اور اچھے چیزیں ڈالوں میں اس کو ایکسپین آپ کو کر دیتی ہے میں نے وارٹر ڈالا تھا اس میں شوگر ایڈ کیا اور چوکلیٹ جیسی وہ شوگر میلٹ ہوگی میں نے جنسی ہیں میں وائٹ چوکلیٹ چپ ایڈ کر کے تھوڑا سا بس ہیٹ دیا ٹو مینٹس اور میں نے اس کو چوریوز اتار لیا ادر وائس یہ جنسی چوکلیٹ زیادہ پک جائے گی تو بالکل خراب ہو جائے گی بس میں نے اس کو ملٹ کرنے کے لئے ہلکا سا ہیٹ پہ رکھا اور میں نے اتار لیا کیونکہ میرا سٹوپ بہت زیادہ ہائی ہیٹ پہ تھا ٹو مینٹس اناف تھے میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا اور اس میں آپ ریڈ کلر میں نے ایڈ کر دیا اس میں میں اگین آپ کو ریمائنٹ کرا دیتی ہوں اگر آپ جل کلر یوز کریں گی تو وہ بہت اچھا رہے گا وہ کلر بہت اچھا پکڑتا ہے لیکوڈ چونسا ہے فوڈ کلر تھوڑا سا چینجنگ آ جاتی ہے فائنل لوک میں ادر وائس جل کلر اویلیبل ہے تو میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی مجھے نہیں ملے تو پھر میں یہی یوز کرنے پڑے اور اس کے اوپر آپ جو گلیزنگ ہے ڈائریکٹ بھی ڈال سکتی ہیں لیکن ڈائریکٹ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ میسی ہو جاتا ہے اور مجھے زیادہ میسی نہیں چاہیے تھا ویکنگ میں ایسے میس زیادہ کریٹ ہو جاتا ہے اور پھر مشکل ہو جاتی ہے کچن کو کلین کرنا تو میں نے اس کو باٹل میں سکویزی باٹل میں ڈال لیا اور میں اس کو آہستہ سے جنسے پور کرتی جارہی اور وہ آہستہ سے گرتا جا رہے ہیں آپ دیکھیں میرا بالکل بھی نیچے ٹری وغیرہ جنسے زیادہ خراب نہیں ہوا کیونکہ میں نے ڈائریکٹ نہیں ڈالا تھا اس طرح سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور فائدہ بھی زیادہ نہیں ہوتا اور آپ اس کو دوبارہ یوز بھی نہیں کر سکتے میں نے بعد میں یہ گلیزنگ بہت جگہ پہ بھی یوز کر لی تھی اور میں نے سوچا کہ میں اس کے سائیڈ پہ فروسٹنگ نہیں کروں گی چوکلٹ چپ ہی میں نے اس میں جنسے ایڈ کر دی ہیں اور اب یہ دیکھیں میرے جیلیٹین فروسٹنگ میں ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے فلاورز کتنے اچھے پروپر نکل رہے ہیں جو میں اوپر یہ اس طرح کر رہی ہوں فلاورز ایڈ ادھر ویس یہ ہوگا کہ آپ اس کو جب بنا کے رکھیں گے آپ کے فلاورز دو تین گھنٹے کے بعد یہ بلکل میلٹ ہو جائیں گے لیکن جیلیٹین ڈالنے سے ہی ہوگا کہ میلٹ نہیں ہوں گے دو تین گھنٹے کے لئے آرام سے نکل جائیں گے کوئی پرابلم نہیں ہوگی اب میں نے اس کے پر سپرنکلز تھوڑے سے ایڈ کر دیئے کیونکہ اچھے لگیں گے اور باقی بس میں نے اس کے پر اور کچھ نہیں کیا آپ چاہیں تو اس کے پر کچھ رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں یا جو کوئی آپ اپنا ایڈیا یوز کریں تو آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آپ نے کیا کیا ہے اب میں اس کی سرونگ کر رہی ہوں میں نے اس کو اہیبین گاہوہ کے ساتھ صرف کیا تھا اس کا بہت زیادہ کمبینیشن لگ رہا تھا آپ بھی اس کمبینیشن کو مست ٹرائک کریں اور میں نے لائیو کیا تھا اپنے سبسکرائبرز کے ساتھ فیمیلی اور فرنڈز کے ساتھ بہت مزایا تھا ادھر میں نے ٹیسٹنگ بھی کی تھی اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں اس کو اپنے سیجیشن میں ضرور ڈال دوں گی آپ میرے لائیو میں جوائن کیا تھا ان کا بہت بہت زیادہ شکریہ thank you so much again آپ کی سپورٹ اور آپ کی پیار کی وجہ سے میں یہاں تک آئی ہوں اور آگے بھی مجھے اس طرح سے اپنا پیار دیتے رہے اس طرح سے موٹیویٹ کرتے رہے تاکہ میں اچھی جی ویڈیوز ڈالتی رہوں اور میں نے اس کو جن سا ہے اب بھی میں اس کا ایک سلائس آپ کو کٹ کر کے دکھاؤں گی اور اگر آپ میرا لائیو دیکھیں اور مجھے ادھر بھی کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا اور یہ مجھے فیڈبیک دیکھتے رہا کریں فیس بک پہ انسٹاگرام پہ مجھے فالو کریں اور میری جن سی ہیں اور بھی ویڈیوز جن سی ہیں آپ مجھے دیکھیں کہ آپ کو کیسی لگتی ہیں اگر آپ کچھ چینجنگ چاہتے ہیں وہ بھی بتائیں کوئی آپ کی ریکویسٹ ہیں وہ بھی آپ مجھے جن سے ہے کمنٹس میں بتائیں انسٹا پہ یا فیس بک پہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھیں one second thank you so much اللہ کا بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم آج میں آپ کو مٹر حنید کی ریسپی سکھا رہی ہوں یہ اس کا اوریجن یمن ہے اور میڈلیسٹ میں یہ بہت عام کھائی جاتی ہے یہ بہت ہی تیزتی اور مزیدار بھنتی ہے یہ مست ٹرائے مٹر حنید کی ریسپی اس کا میٹ جن سینل روست کر رہتے ہیں اور ماندی پوری ہی اس میں منتی اس کی بھی میں انشاءاللہ ریسے بھی جل دوں گی یہ سارے انگریڈینٹس ہیں آپ یہاں سے ان کی چیک کر لیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ مٹر میں نے لے لیا اس میں مٹر جن سا ہمیشہ جن سا ایسے بھڑے پیسز ڈلتے ہیں چھوٹے پیسز نہیں ڈلتے اور اس طرح سے ہی یہ بہت مزیدہ لگتا ہے میں نے اس کو نائف سے پوک کر لیا آپ بھی برکل ایسے کر لیں تاکہ مسالہ اس کے اندر اچھی طرح سے ایبزورب ہو جائے پہلے میں اس کا جن سا ایک بال میں جن سا ریز کی مرینیشن تیار کر لوں گی اور پھر میں اس کے پر ڈالوں گی میں نے گالک ایٹ کیا ہے وینگر آلیو آئل آل سپائسز بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ گرہ مسالہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن بہت دیکھ کم ڈالے گا جتنا میں نے پتا ہے اتنا ہی ایٹ کرنا بہت زیادہ سپائسی بھی نہیں ہوتا تو اس لیے اس کی جن سی ہیں بیلنس رہنا چاہیے اس کے سپائسز کا پیپریکا اس میں ڈالتا ہے ریڈ چیلی بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں لیکن پیپریکا زیادہ اچھا ٹیسز دیتے ہیں اس لیے میں نے پیپریکا ایٹ کیا ہے سالٹ بلک پیپر آپ چاہیں تو میٹ ٹینڈر آئیزر کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایٹ کرنے سے زیادہ اچھا ہی ٹینڈر ہوتے ہیں اس لیے آپ بھی ایٹ کریں یہ ون ٹیبل سپون ہی میں نے ایٹ کیا ہے ایسی دیکھنے میں لگ رہے کہ زیادہ ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں بہت زیادہ تھک بھی نہیں بہت زیادہ تھن بھی نہیں ہونے چاہیے ایوریج ہونے چاہیے اتنا زیادہ تھک بھی نہیں ہونے چاہیے کہ اس کے اوپر لگے اور یہ پھر بلکل ایک ہی جگہ پر سٹک ہو جائے اس لیے اس کو ایوریج رکھنا ہے تاکہ اچھی طرح سے سارے مٹن میں لگ جائے میں اس طرح سے اس کو مساج کر رہی ہوں تاکہ اس کے اندر اندر چلا جائے جو ہم نے پوپ کیا تھا اس کے اندر اب یہ ویشٹیبلز ہیں یہ میں نے ان کو سلائچز میں کٹ لیا تھا یہ بھی اس میں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کرتے آپ چاہیں تو ریڈ اونین بھی یوز کر سکتے لیکن وائٹ زیادہ چاہ لگتا ہے زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں اس لیے میں نے وائٹ اونین یوز کیا مجھے آپ فیس بوک پہ بھی فالو کریں کائنری میری چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کیا کریں اپنے ریلٹیف کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ تاکہ سب دک پہنچے اور مجھے بھی ہیلپ ملے اور میں تاکہ آگے اور بھی اپلوٹ کر سکوں اپنی ریسپیز میں نے اس کو فائل الومینیم ریپ سے ریپ کر دیا ہے کہیں پہ بھی کوئی ہوت نہیں رہنا چاہیے دیکھیں اس طرح کر لیں میں نے اون میں 4 آرز کے رکھا تھا اس کے نیچے پانی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سٹیم ہوگا اس لیے آپ بھی اس طرح ہی رکھیں پرائیس بنا لیتے ہیں یہ انگریڈینٹس ہیں ان کو یہاں سے آپ چیک کر لیں آپ چاہیں تو گھی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اویل یوز کیا ہے یہ ٹوٹلی اپ ٹو یو ہے بیلی ویٹ کے چاہیے میں نے سینمن سٹیک ڈرائی لیمن اس میں مز ڈالیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ اتنی ہی قوانٹیٹی رکھنے سے زیادہ نہیں رکھنے آپ نے جیسٹ ہمیں ان سپائسیز کا ٹچ چاہیے بہت زیادہ ان کا فلیور نہیں ہم نے چاہیے اور آپ نے ان کو بہت زیادہ گولڈن براؤن کی طرف نہیں لے کے جانا بس لائٹ سا سوٹے کرنا ہے اس میں میں نے چکن کیوب ڈالی ہے آپ چاہیے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈالنے سے تیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اس لئے آپ یہ مسٹ ایڈ کریں اور یہ میں نے پانی جن سے ہے دو گلاس ڈالیں لیکن اگر آپ کے چاہلوں کو زیادہ پانی لگتا تو آپ زیادہ لگائیں یہ بھی اپ ٹو یو ہے جتنے آپ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں ٹیڈر کرنا چاہتے ہیں رائس کو اتنا ہی آپ اس میں ڈالیں اور سالٹ بھی ٹو ٹیسٹ ڈالنے آپ نے میں نے ون ٹیبل سپور ڈالا ہے اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ سالٹ پہ اور اس میں گاللک جن سے پورا ایڈ کرنا ہے اسے چھل کے نہیں ڈالنا جیسی اس میں بوائل آجے پروت میں تو آپ نے رائس ایڈ کر دینے ہیں یہ ریڈی ہوگی ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ یلو کلر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن زیفرن سے خوشبو اور ارومہ بہت اچھا ہوتا ہے اس لئے زیفرن میں نے ڈالا ہے یہ ریڈی ہوگی ہے اس کے ساتھ جن سے ایک سوس ہے سپیسیفک کھائی جاتی ہے ڈکوزا سوس کے نام سے اس کو جانتے ہیں یہ بہت مزیدار بنتی ہے آپ بھی جب بنائیں اس کو ضرور بنائیں اور مجھے بتائیں کہ کیسی بنی ہے اور اس کا چابلوں کے ساتھ کمبینیشن بہت اچھا لگتا ہے یہ سارے انگریڈیٹس میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں آپ کلر چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ آپشنیل ہے اب وارٹر اس میں تھوڑا سے زیادہ بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا تھوڑا سے ہی ڈالنا تاکہ یہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے بہت زیادہ کر دیں گے تو وارٹری ہو جائے گے پھر مزید نہیں آئے گا اور اس کو بہت زیادہ بلینڈ نہیں کرنا بس تھوڑا سا اس میں چنکس رہنے چاہیے ٹومیٹو کے اور پارسلے کے انسٹرگرام پہ بھی مجھے فالو کریں اور میری جونسی آپ ریسے پی ٹرائے کریں اس کو مجھے پکچر ضرور بھیچیں تاکہ میں وہاں پہ اپلوڈ کر سکوں یہ ریکھیں میٹ اس کا فور آورس کے بعد یہ ایسے ہو گیا جو میں نے نیچے پانی رکھا تھا اگر وہ ڈرائے ہو جائے تو اس میں آپ پھر سے ڈال دیں انٹل یہ آپ کا مٹن جب تک ٹینڈر نہیں ہوتا یہ جو اس کے نیچے سٹاک نکلایا ہے اس کو میں اس کے پر ڈال کے پھر میں نے اس کو فیفٹی منٹس کے لئے بروئل پہ رکھا ہے کیونکہ میرا الیکٹرک آون ہے تو میں بروئل اور دونوں اس طرح یوز کرتی اگر آپ کا گیس آون ہے تو آپ اس کے حساب سے اس کو یوز کریں سرونگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سرف ہو گیا ہے اور یہ بہت مزیدار بنا ہے بہت ٹیسٹی بنا ہے اتنا اچھا ٹینڈر ہوا ہے یہ بہت اچھا روستی بھی ہے گرلڈ کا بھی اس میں آ رہا ہے سموکی فلیور بھی آ رہا ہے تو بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے اس کے ساتھ آپ کھائیں آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم آج میں اپنی ایک اور پیار سی سبسکرائبر کی ریکویسٹ پہ بٹر چکن بنا رہی ہوں یہ میں آپ کو قویق سی ریسپی بتاؤں گی جو 5 میریٹس میں بن جائے گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ بون لیس چکن میں زیادہ اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے 500 گرام جن سے بون لیس چکن لیا ہے جنجر گارلک میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب یہ اس میں میں جن سرکڑی پارڈر ایڈ کر رہی ہوں سالٹ ٹرمریک ریڈ چلی ریڈ چلی یوگورٹ ایڈ کر رہی ہوں یہ سب کچھ ایڈ کر کے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور میریٹنیٹ کر کے آپ نے 10-15 منٹس کی لئے ٹلیسٹ رکھنا اس کو یہ میریٹنیشن ہوگئی ہے ہمیں اس کو ڈالوں گی یہ آپ کی چوئس ہے کہ آپ اس کو باربیکیو کرنا چاہتے ہیں اوون میں گریل جیسے بھی آپ کرنے جاتے ہیں میں اس کو اوون میں رکھتی ہوں بیک ہوکے یہ بہت اچھا ٹینڈر ہو جاتا ہے جی اب گریوی ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں بٹر ایٹ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی آئل بھی ایٹ کر دوں گی جیسے بٹر ملٹ ہو گیا ہے اس کے اندر میں جنجر گارلک پیسٹ ڈالیوں گی آنینز اب اس میں میں ٹومیٹو اور چلیز بھی ایٹ کر دوں گی اور اس کو فائیو ٹین منٹس کے لیے میں کوک کروں گی تاکہ یہ ٹومیٹوز جن سے ٹینڈر ہو جائیں جی ہم اس میں جن سے سپائسیز ایٹ کر رہی ہیں ریڈ چلی شگر سالٹ جی سب کچھ ایٹ کر کے میں مکس کر رہی ہیں اب میں نے اس میں پانی ایٹ کر دیا کر کے میں اس کو سٹیم کروں گی انٹیل ٹومیٹوز ٹینڈر ہو جائیں ہمیں گریوی کو جن سے ہے بلینڈ کروں گی تاکہ سمودھ سا اس کے ٹیکسچر ہو جائیں جی اس کو بلینڈ کر لیں اچھی طرح سے تاکہ کوئی لام سوارے نہ رہ جائیں یہ کتنی اچھی سمودھ سی ہو گئی ہے ہم اس میں وارٹر اور ایٹ کر لیں تاکہ تھوڑی سا تھین ہو جائے اس میں میں نے ایک کیچپ اور ٹومیٹو پیس دونوں ہی ایک ساتھ ایٹ کر دی ہیں اب یہ اس میں میں نے ایک کریم ایٹ کیا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ زیفرن میں نے ون ٹی سپون کے ساتھ اس کو ڈیزولف کر کے رکھا تھا اور ساتھ میں ریڈ فوڈ کلر بھی ایٹ کیا ہے میں نے اسے کلر اور ٹیکسچر اچھا سا ہو جاتا ہے فینگریک لیفز اب میں اس میں بٹر ایٹ کر دوں گی کیونکہ بٹر چکن ہے تو بٹر تو ڈیفینیٹلی اس میں ڈلے گا آپ چاہیں تو زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے فور ٹی بل سپون ایٹ کیا ہے یہ بٹر ملٹ ہو چکا ہے اور یہ ہماری گریوی ہے ریڈی ہم ایجن سے زیادہ سے دیکھیں کتنا اچھا بیک ہو گیا میرا چکن اب ہم چکن ون با وائن گریوی میں ایٹ کریں گے یہ چکن ایٹ ہو گیا اس کو چی طرح سے مکس کر لیں اور فائیو ٹین میلٹس کے لئے پھر سیس کو جن سے سٹیم دیں گے ہم آخر پر میں ٹاپنگ کے لئے جن سے تھوڑا سا کریم بیٹ ریزل کر رہی ہوں اور یہ نان کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھے ہیں اور مجھے سپورٹ کرنے کے لئے میری ویڈیوز لائک کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ سب مجھے انسٹرگرام پر فالو کریں میری جنسی ہے آپ تاریکی پکچرز دیکھنے کے لئے سٹوریز میں اور ویڈیوز میں میں پوسٹ کروں گی اور اب کوئی چیز آپ کو ریکویسٹ ہوا رکھنے ہو تو وہ بھی کر دیں نہ خیال رکھیں اللہ حافظ یہ دیکھیں آج کا ویڈر سڈنل اتنا خوبصورت ہو گیا حالانکہ جولائی کا مہینہ اور میرا بیک یارت سارا برف سے بھر گیا ہے اللہ کرے حج پر بھی کچھ ایسا ہی موسم ہو جائے اور زیادہ گرمی نہ ہو اور حاجی ثانی سے حاج کر لیں آپ بھی دعا کریں ایسا ہی ہو اور ویڈر کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک ریسپی بنانے کا سوچا ہے بکرہ عید کے لحاظ سے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت دیفرنٹ سی اور قوک سی بن جانے والی ریسپی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے سموکی مرن سٹر فرائی اور بہت جلدی بن جاتی ہے اسے ٹائم بھی آپ کا بچ جائے گا اور آپ انجوئی بھی کر سکتی ہیں میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں انسٹرگرام اور فیس بک بھی بھی مجھے فولو کر لیں اس کے لئے چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے میٹ لیا ہے ون کے جی آپ چاہیں تو بیف لے لیں یا مطن لے لیں لیکن بولنس لینا ضروری ہے یہاں سے آپ انگریڈنٹس چیک کر لیں یہ میں نے جنسی ہیں اس کے پیسز 3-4 انچیز کے کیوبز میں کاٹ لی ہیں آپ بھی بالکل ایسے کے لئے سے زیادہ بھڑے اس کے لئے نیڈیڈ نہیں ہے ریسپی میں چھوٹے 3-4 انچ کے انہف ہوں گے اور میں اس کو پریشر کرکر میں بناؤں گی اس لئے میں نے 500 ایمل اس میں وارٹر ڈال دیا ہے اگر آپ کو ضرورت لگے تو آپ زیادہ ڈال لیں ادروائز یہ اتنا انہف ہوگا ون کے جی کے لئے 500 ایمل وارٹر میں نے ڈالا ہے اب میں اس کے اندر سمپلی جنسے میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا میٹ کو اب میں اس کے اندر یہ رکھ رہی ہوں سارے پیسز ڈال رہی ہوں اور اس میں بہت سمپل سے سالٹ آپ نے تھوڑا سا ڈال لیا ہے اب وہ بھی آپ اپنے کارڈنگ چیک کر لیں میں نے 1 ٹی سپون ڈالا ہے اور ٹیمریق بھی 1 ٹی سپون میں نے ایٹ کی ہے اس کو مکس کر لیں تاکہ سالٹ اور ٹیمریق جنسے مکس ہو جائیں اس کے ساتھ بہت سمپل انگریڈنٹس ہوتے ہیں اور بہت جلدی بن جاتا ہے اور ٹائم بھی آپ کے پاس کافی بچ جاتا ہے تاکہ آپ انجوئی بھی کر سکیں ادر وائز تو ٹائم ایسے ہی نکل جاتا ہے کچن میں ہی ہم عورتوں کا میں نے دیکھ لیا کہ میٹ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گیا اب میں اس کو جنسہ ہے اس کے ساس کے ساتھ ساٹے کروں گی میں نے آئل ایڈ کیا ہے اب اس میں چیکن کیو بیٹ کر رہی آپ چاہیں تو لیس سالٹ والی بھی کر سکتے ہیں ادر وائز یہی یوز کر لیں اس کے اندر جنسہ ہے ماجک سٹاک جنسہ ہے اچھی طرح سے ملٹ ہو جانا چاہیے ایسے نہیں ہو کہ کہیں پہ لمز رہ جائے تو میک شور کہ یہ اچھی طرح سے ملٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہارٹ ساو سیٹ کرنا ہے کوانٹیٹی آپ نیچی سے چک کر لیں اور اس کو ہائی ہیٹ پہ بنانا تاکہ یہ سیزل ہوتا رہے اس کو جنسہ ہے بہت کم ہیٹ پہ نہیں رکھنا میں نے بلیک پیپر ڈالا لیکن کٹیوی ڈالی ہے جو کرشٹ ہوتی ہے بلکل بھی سیوی نہیں اس میں جائے گی آپ میں اس کے اندر جنسہ ہے میٹ جو ٹینڈر ہو چکا تھا میں اس کو ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو ہائی ہیٹ پہ میں پھر سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہائی ہیٹ پہ اس کو بنانا ادر وائز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا نام سموکی مٹن سٹر فرائی ہے تو اس لئے یہ اس طرح سے ہی سموک ہوگا اگر ہم اس کو ہائی ہیٹ پہ بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح مکس میں کرتی جا رہی ہوں اور یہ آل مانسٹ ریڈی ہے اتنا آسان اتنا کوئی کتنے ڈیفرنٹ اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے آپ سنیکنگ بھی اس کے لئے کر سکتے ہیں چلیں سرونگ کرتے ہیں آپ مجھے انسٹرگرام پہ فالو کریں فیس بک پہ میرے پیج لائک کریں اس پہ مجھے فالو کریں اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو مجھے کمنٹس کر دیں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو مکنی مٹن کی نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں اور اس پہ جن سے میں نے یوٹیوب بیننگ کے بارے میں کہا ہے تو اپنی رائے اور اگر آپ اتفاق کرتے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر دیں تاکہ میں بھی جانوں کہ آپ لوگ جنتے ہیں کیا سوچتے ہیں اس بارے میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ ساتھ آج میں آپ کو بہت ہی بہت ہی تیسٹی ماؤتھ وارڈنگ برگر کی ریسے بھی دے رہی ہوں چک فیلے برگر جو کہ زنگر برگر سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پیس چکن پریسٹ بناتے ہیں یہ انگریڈنٹس آپ یہاں سے چیک کر لیں میں نے چکن فیلٹ لیے لیکن اس کو آپ نے تھن سلائسز میں کاٹنا ہے یا تھن سلائسز میں کٹوالیں زیادہ تھک ہوگا تو یہ بہت زیادہ مزیدار نہیں بنے گا اس لیے جن شاہے تھن سلائسز ہوں گی تو زیادہ اچھا بن جائے گا کرسپی بنے گا اور یہ زنگری بلکل نہیں ہوتا لیکن کرسپی ہوتا ہے اس کا یہی ڈیفرنس ہے زنگر برگر میں اور چک فیلے برگر کا جن سے فیلٹ ہے بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن کرسپی ہوتا ہے یہ میں نے تر انگریڈنٹس سارے بال میں ڈال لیے ہیں بھی اس طرح سے ڈال لیے ہیں اور یہ گانا اس میں مسٹ ڈالنا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور وینیکر جن سے بہت زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے چاہے تو آپ اس کو سکپی کر سکتے ہیں لیکن ڈال لیں گے تو اس سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے باربیکی سوس اس میں آپ کو اسے بھی ڈال سکتے ہیں ہانی والے بھی ڈال سکتے ہیں اوریجنل والے زیادہ مزیدہ لگتا ہے اس لئے آپ اوریجنل ہی ایڈ کریں مسٹڈ پاوڈر بھی آپ ڈال سکتے ہیں یا مسٹڈ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے مسٹڈ پیسٹی یوز کیا ہے ہارٹ سوس آپ چلی سوس بھی ڈال سکتے ہیں ہارٹ سوس بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس میں فلٹ جن سے مارینیٹ کروں گی مارینیٹ کر کے اٹلیسٹ آپ 30 منٹ کے لیے اس کو چھوڑیں یا اوونٹ چھوڑیں تو بہت زیادہ اچھا ہے میں نے اس کو 30 منٹ کے لیے ریفریجیٹر میں رکھا تھا اب یہاں پہ اس کی کوٹنگ کر لیتے ہیں جن سے میں نے اس کے پر کوٹنگ کرنی ہے آپ یہاں سے انگریڈینٹ اس کی چیک کریں یہاں پہ میں فلور ایڈ کر رہی ہوں رائس فلور اس میں مست ہے یہ ڈالا ضروری ہے آپ جہیں تو گھر میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور کورن فلور بہت زیادہ کونٹیٹی نہیں ڈال لی جس نے میں نے بتائیا آپ اتنی ہی ایڈ کریں اونین، کارلک اور پیپر منس میں ایڈ کیا ہے پاورڈر سب کے ایڈ کیا ہے کیوں میں نہیں کورینڈر پاورڈر منس میں ایڈ کیا ہے یہ ایڈ کر کے آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور یہ کوٹنگ ریڈی ہے یہاں پہ سوسیز بنا رہی تھے جو اس کے ساتھ میں نے سوس دو یوز کی ہیں پہلے میں چلی مسترد سوس بنا رہی ہوں بہت ایزلی بن جاتی ہے سانی سے بن جاتی ہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں آلرڈی انگریڈرز گھر میں ہوتے ہیں میں نے یہاں پہ منس ایڈ کی ہے اب اس میں میں ہوت سوس ایڈ کر رہی ہوں مسترد پیسٹ اتنی ہی کونٹیٹی رکھنا ان کو آپ کم زیادہ نہ کرنا دروائیس جیزن سائز کا ٹیسٹ بلکل چینج ہو جائے گا اس لئے آپ اتنی ہی رکھیں کچپ میں نے ایڈ کر لیا ہے اور بہت کم سائز میں سالٹ ایڈ کرنا ہے پینچ اسے زیادہ نہیں ایڈ کرنا اس کو دال کے مکس کر لینا اور یہ بلکل ریڈی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور یہ مست آپ اس کا ضرور بنا ہے اس کو سکپ نہیں کرنا اب اس میں دوسری وائٹ ساوس بنا لیتے ہیں یہ بھی بہت ایسلی بن جاتی ہے جلیلی بن جاتی ہے اس میں بھی میں مائلیس ایڈ کر رہی ہوں یہ تھوڑا سا جنسا ہے کیلوریزز کی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن یہ بہت ایسٹی بنتا ہے کیونکہ ہم روز نہیں ایسا کھاتے ہیں تو اس لئے آپ را کے ویکنڈ سپن جوئی کر سکتے ہیں اس کے اندر ریلش مست ڈالتا ہے آگرہیں تو اپنی چوئس کا کوئی بھی پیکل ڈالتا سکتے ہیں لیکن سویٹ ریلش اس میں بیسٹ رہتے ہیں اس لئے آپ اس میں سویٹ ریلش ہی ڈالیں اونین پرورمیجے تھوڑا زیادہ پسند ہے اس لئے میں نے زیادہ اٹھ کیا ایدر وائز آپ اسے کم بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں سویٹ ریلش اس میں بہت اچھا لگتے ہیں اس لئے میں نے سویٹ ریلش ڈالیا آپ چاہیں تو دوسرا کوئی پیکل بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ بھی ہو گیا ہے ریڈی بہت جلدی بن جاتا ہے اتنا دیدا ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے اور فیلیڈ فائی کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو جن سا میریٹ کر کے رکھا ہوتا میں اس کو کوٹ کر رہی ہوتا میں نے کوئی پانی کوئی ملک کوئی بٹر ملک نہیں لگایا سمپل جیسے ہو ہوئا تھا ویسے ہی اٹھا کے میں نے اس کو جن سا کوٹ کیا ہے اور ڈبل کوٹنگ بھی نہیں کرنی سمپل ایک دفعہ ہی کوٹنگ کرنی ہے دوسرے فیلیڈ کو بھی میں اس طرح کوٹ کر لوں گی اس کی کوٹنگ بہت زیگر برگر کی جن سی کوٹنگ ہوتی ہے وہ بہت زیگر برگر کی جن سی کوٹنگ ہوتی ہے اور زنگری ہوتی ہے اس کی کوٹنگ بہت ہی جن سی سمپل تھی ایک ہی لیئر ہوتی ہے اور کرسپی ہوتی ہے اس لئے آپ اس کے اوپر پانی بٹر ملک وغیرہ کچھ مت use کرنا یہ دیکھیں میں نے اس کو بالکل سنگل کیا تھا اور میڈیوم ہیٹ پہ میں نے اس کو اور آل کو ہیٹ کر کے اس کو فرائی کر لیں فائیو مینٹس بودھ سیٹس پہ میں نے کیا ہے اور یہ بلکل ایسا ہونا چاہیے جیسے جیسی اور کرسپی لگ رہا ہے گولڈن براؤن ایسا ہی ہونا چاہیے بہت زیادہ نہیں آپ اس کو پکا دینا درواز یہ جیسی نہیں رہے گا یہ ریڈی ہو گئے اب ہم اسیمبلنگ کر لیتے ہیں بنز کو بٹر لگا کے بھی آپ کر سکتے ہیں سادہ بھی کر سکتے ہیں بٹر لگا کے کریں گے تو اور زیادہ اس میں کیلوریز ہو جائیں گی لیکن بلکل یہ اپشنل ہے اگر آپ بٹر لگا کے کرنا چاہتے ہیں گھیل لگا کے کرنا چاہتے ہیں ایسے کر لیں یا درواز ایسے کر لیں کہ میں نے ان کو گریل کر لیا تھا میں نے اس کے پر پہلے وائٹ ساوس لگا ہے لیٹس ایٹ کیا ہے فلٹ ایٹ کر دیا ہے اب چیز اس پر لگا رہی ہوں چیز سلائس آپ کو اس پر بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پسند کا ہے پھر ایک دفعہ ساوس ڈریزل کریں گے تمیٹو اور آپ کی اپشنل ہے جو آپ پر لگانا چاہیں سکپ کرنا چاہیں لیکن اس میں یہ پکل ضرور ایٹ کرنا یہ اس کا جن سا انگریڈینٹ جن سا ہے بہت مست ہے اس سے اس کا ٹیس ڈولپ ہوتا ہے یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں اس کے ساتھ ایک منٹی مینگو مارگریٹا بنا رہی ہوں جو کہ بہت اچھا اس کے ساتھ کمپلیمنٹ کرتا ہے بہت سمپل سی اس کے ٹری انگریڈینٹس ہیں اور بہت جلدی ریڈی ہو جاتا ہے میں نے یہاں پہ لیمن سلائسز لے لیے تھے ان کو چھوٹا کیوب میں کٹ لیا ہے اس کا جن سا ہے پیل ریمووو نہیں کرنا یہ تھوڑا سا میں آدھا اس میں اٹ کر رہی ہوں اور آدھا دوسری گلاس میں اٹ کریں ٹو سرونگ کے لیے یہ انگریڈینٹ ہے اب اس میں مینگو کیوب جن سے آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں پل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ فریش کریں تو ان کو پلیز تھوڑا سا فروزن کر لینا فروزن کریں گے تو اس سے جن سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا ادروایز اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا میں نے ان کو کٹ کے فروزن کر لیا تھا اور اب میں اس کو اٹ کر رہی ہوں اور میں مینٹ بھی فروزن یوز کر رہی ہوں کیونکہ جدہ ٹھنڈا اچھا لگتا ہے ادروایز آپ اس طرح فریش بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ان کو لیوز کو توڑ کے فروز کر لیا تھا اور اب ان کو میں سمیٹ کر رہی ہوں ان کو بہت ہلکا سا میش کرنا بہت ہلکا سا میش نہیں کرنا اگر میش کرنا آتا تو میں بلندر یوز کر لیتی لیکن بہت ہلکا سا میش نہیں کرنا اس لئے میں ان کو بس تھوڑا سا سمیش کر لی ہوں تاکہ ٹیسٹ تھوڑا سا آجائے اور ویسے اس کو ایسی ہی رہنے دینا یہ دیکھیں آپ اس کو بس میں نے ہلکا سن کو سمیش کیا اور بس اس کے اندر آگے بعد میں سرونگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سرونگ ہو گئی ہے اور بہت ہی اچھی خشبو آ رہی اس میں سے بہت مزیدہ لگ رہا تھا اور ڈرنک کے اندر صرف میں نے سوڈر اوٹر ایڈ کیا آپ چاہیں تو کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سیون اپس فرائٹ سوڑا وارٹر آپ کی چوئیس کا کوئی سے بھی لیکن ٹرانسپیرنٹی اس میں ایڈ کرنا ہے کوئی دوسرا نہیں اور بس اس کے اندر ٹیسٹ آ جائے گا لیکن کتنا اچھا ببلی ہو گیا میرے میرے انسٹرگرام پر فالو کر لیں فیس بک پر فالو کر لیں میری جو کوئی ریسپی آپ ٹرائی کریں تو مجھے ضرور پکچر بھیجیں اور سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اپنا خیال رکھیں بہت زیادہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں بہت ہی اچھ سی کریمی ملائک الفا کی ریسپی دے رہی ہوں یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی بہت مزیدہ بہت ہی اور یہ مست ٹرائے ہے آپ اسے ٹرائے کر کے دیکھیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے آپ انگریڈنس دیکھ لیں بہت کم سے انگریڈنس لگتے ہیں اور بہت ایزیلی ہر گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں میں نے یہاں پہ پورٹ کو گرم کر لیا تھا اب میں اس کے اندر ملک ایٹ کروں گی سب سے پہلے 2 کپس آف ملک ہیں اب اس کے اندر میں شگر ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کم بھی لے سکتے ہیں لیکن 6 ٹیبل سپون پرفیکٹ رہتے ہیں کیونکہ میتھے میں تھوڑا میٹھا ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے ملک پاورڈر ایٹ کریں 6 ٹیبل سپون یہ بھی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہ جائیں اب اس میں کارڈیوم پاورڈر ڈالتی ہے یا آپ اسنس بھی ڈال سکتے ہیں کارڈیوم پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور پسٹیشو ایلمنٹس میں نے کرشٹ ڈالے ہیں بلکل پیس کے نہیں ڈال لیں اس میں کرشٹ ہی اچھے لگتے ہیں اب میں نے اس کو بند کر دیا ہے پورٹ کو پر سے یہ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو تیز آنچ پہ نہیں میڈیوم ہیٹ پہ بھنانا ہے بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا اب میں اس کے اندر اپرے پرےڈر ملک ایڈ کر رہی ہوں اپشنل ہے لیکن آپ اسے چاہیں تو ڈال لیں اسے تیسٹ اچھا آتا ہے اب اس کو میں نے پھر سے مکس کر لیا ہے پھر بند کر کر دوں گی جب تک یہ تھک نہیں ہوتا اور اسے ان مین ٹائم ہم لوگ یہاں پہ کریم بھنا لیتے ہیں میں یہاں پہ کریم پاورڈر یوز کر رہی ہوں ملک ایڈ کر رہی ہوں ون فورتھ کپ اور میں اب اس کو ہائی سپیڈ پہ اچھے سے بیٹ کروں گی یہ اس میں فارمز پیک ہونے شروع ہو گئے ہیں اور یہ آپ کا بول جن سے تھنڈا ہونا چاہیے اور آپ کے وسک بھی جن سے تھنڈے ہونے چاہیے اب اس کے اندر میں تھک کریم ایڈ کر رہی ہوں آپ کو اسی بھی ڈال سکتے ہیں ٹیٹرہ پیک کی ہائی سپیڈ پیس کو آپ بیٹ کریں تاکہ اس میں اچھی طرح سے فارمز پیک ہو جائے اور یہ اب ریڈی ہو گئی ہے ہم اس کو واپس جن سے ہے فریزر میں رکھ دوں گی سیٹ ہونے کے لیے اور یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے بوائل ہو گیا اور تھک بھی ہونا سٹارٹ ہو گیا اس کو آپ ساست مکس کرتے رہنا تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے یہ بہت زیادہ تھک نہیں کرنا بہت زیادہ تھن بھی نہیں کرنا ایک اس کی میڈیم کنسسٹینسی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ کیسی رکھنی ہے ویسی رکھنی ہے یہ دیکھیں اس میں بابل زانا شروع ہو گیا اور یہ بہت تھک سا ہو گیا اور آپ اس کو اب مکس کر کے دیکھیں بس اتنی کنسسٹینسیز کی ہونی چاہیے بہت ایزلی بن جاتا ہے صرف ٹو سٹیپس ہیں اور بہت مزہ دار لگتا ہے ان گرمیوں میں تو اس کا کھانے کا مزہ ہی آجاتا ہے اب میں نے جنسس کی اب میں نے بنایا تھا یہ اس کے اندر میں کریم کے اندر ایڈ کر رہی ہوں کریم اورڑی میں نے فریزر میں رکھ کے اس کو سیٹ کر لیا تھا اب اس میں ایڈ کر کے میں دوبارہ سے اس کو وسک کروں گی اچھی طرح سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اگر اچھا لگے تو آگے بھی شیئر کر دیں اب اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ دونوں جنسی ہیں اچھی طرح سے کمبائن ہو جائے اس میں کچھ بھی الگ سے نہ رہ جائے یہ مکس ہو گیا اچھی طرح سے میں بالز سے اس کو کلین کر لوں گی سائیڈ سے کورنر سے کیونکہ میں اس کو ہاتھ سے اس لئے وسک کر رہی ہوں تاکہ کریم پھٹنا جائے اس لئے آپ چاہیں تو کر لیں ادر وائز اس کو سکپ کر سکتے اس ٹیپ کو لیکن یہ کرنے سے ہوتا ہے کریم پھٹتی نہیں اور بہت اچھی سے بائنڈ ہو جاتی ہے فریز ہونے کے بعد اب میں اس طرح کا باکس دی آپ کوئی سا بھی ایئر ٹیٹ کنٹینر لے سکتے ہیں لیکن پلاسٹک باکس زیادہ بہتر رہتے ہیں تو اس لئے وہی آپ بیوز کریں آپ کوئی بھی آئس کریم کا خالی بول بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس اگر ہر میں پڑا ہو یہ میں نے اس کے لئے سارا ایڈ کر دیا ہے بہت زیادہ گرم گرم نہیں میں نے ایڈ کیا تھوڑا سا تھنڈا کر کے پھر میں نے ایڈ کیا ہے اب میں اس کے اوپر کچھ ایلمنٹس اور پشتیشیو گرنیش کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اب میں اس کے اوپر جنسا ہے بٹر پیپر رکھ رہی ہوں آپ چاہیں تو کلنگ فلم بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کو کور کرنا بہت ضروری ہے اس سے جنسا اس کے اوپر آئس نہیں آتی اور یہ اچھے سے کریمی ہی رہتا ہے اور اس طرح سے سیٹ ہو جاتا ہے ادر وائز اس کے اوپر آئس آ جاتی اور وہ اچھے سے لگنے لگتا اور وہ آئسی آئسی اچھا نہیں لگتا اور کریمی بلکل نہیں ہوتا یا میں نے اس کے اوپر لیڈ لگا دیا ہے آپ اس کو اوور نائٹ یا تو فریزر میں رکھیں یا اٹلیس سکس ٹو ایٹ آورز رکھیں یہ میرا سیٹ ہو گیا تھا میں نے اس کو نکال لیا اور میں اس کو بال میں نکالوں گی آپ یہ جنسا سکوپر کو جنسا ہے ہارٹ وارٹر لے اس میں ڈپ کر لیں اور پھر اس کو نکالیں سے ایزی ایزلی نکل جائے گی اب اس کی سرونگ کر لیتے ہیں اس میں سے بہت اچھی ایسنس آرہی ہے کارڈمم کی اور دیکھ لیں آپ اس کی کنسسٹنسی کتنی اچھی ایک کریمی ہے اور بہت ہی مزیدار ہے آپ ضرور ٹرائے کریں آپ سب اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی